آئی بروز ریٹنگ کرنے کے لئے آپ کو کن کن باتوں کا خیار رکھنا ہے آپ کو کس طرح سے ثرت کو موف کرنا ہے کہ آپ کے آئی بروز کی شیپ پرفیکٹ بنے آپ کو دھاگا کون سے والا یوز کرنا ہے آپ کو کس طرح سے بالا کو گریپ میں لانا ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ اگر آپ پروفیشنلی ورک کر رہے تو آپ کو پتا ہونی چاہیے تو یہ سارا کچھ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ آئی بروز ریٹنگ کرنے کا بہت ہی آسان میتھلڈ شیئر کرنے والی ہوں مطلب کہ پروفیشنلی اگر آپ برک کر رہے ہو یا فیوچر میں آپ نے برک کرنا ہے تو یہ وہ ٹیپس ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا جی تو بہت بار سننے میں آتا ہے کہ سپیشل ٹائپ کا دھاگا ہوتا ہے جس کے ساتھ تھرڈنگ کی جاتی ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سپیشل ٹائپ کا دھاگا ہوتا ہے بعد آپ نے کسی آئی برو پر ہاتھ ڈالنا ہے ورنہاں پھر بہت سارے کٹس لگ جائیں گے تو یہاں پر جو ہمارا مین فوکس ہوگا وہ ہوگا کہ آپ نے بالوں کو گریپ کس طرح کرنا ہے مطلب کہ آپ نے بالوں کو گریپ میں کس طرح سے لانا ہے آپ نے انیوہ دھاگا نہیں چلانا مطلب کہ آپ نے جس بال کو اتارنا ہے آپ نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کے اردگیر پھندہ ڈالنا ہے جیسے ایک شکاری شکار کرنا جاتا ہے تو اس نے کسی ایک جانور کو ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے اور پھر وہ اسی کے بجے گھومتا رہتا ہے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا جب تک کہ وہ اس کا شکار نہیں کر لیتا تو آپ نے کسی ایک بال کو یا دو تیم بالوں کو جو ایک ساتھ ہوں انہیں ٹارگیٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس دھاگے کو پھندر ڈالنا ہے اس بال پہ اور پھر آپ نے اسی بال کو اتارنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے تارگیٹ کسی اور کو بنایا ہویا اور اتار آپ کو یور بال رہے ہو وہ یہ حساب ہو جائے گا کہ جہاں نشانہ لگا وہیں پہ لگا دیا یہ بھلا حساب نہیں ہونا کیونکہ یہ آئیبرو کی شیپ ہے یہ آپ کے بازو نہیں ہے یہ آپ کے ٹانگیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں بھی دھاگا چلاو گے تو اتر جائے گا یہ آپ کے آئیبرو ہے اگر ذرا سا بھی دھاگا آپ کا اوپر نیچے یا کہیں ہو جاتا ہے یا ایک بال بھی ایکسٹرا کہیں سے نکل جاتا ہے تو آپ کے آئیبرو کی پوری شیپ برباد ہو جائے گا ابھیجے اگر آپ بگنر ہو تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ جو ہے نا آئیبرو کی پروپر شیپ نہ بنائیں سٹارٹ میں آپ صرف آئیبرو کو نیٹ کریں اگر آپ کا دھاگا بلکل پرفیکٹ ہو گیا ہے تو آپ آئیبرو کو آہستہ آہستہ نیٹ کرنا سٹارٹ کریں پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ شیپ کی طرف ہیں کیونکہ ایک آئیبرو ہوتی ہے جس کی شیپ آلیڈی ڈیفائنڈ ہے اس کو نیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتا لیکن کچھ آئیبرو زیادہ ہیوی ہوتی ہیں کہ پروپر سے اس کی شیپ آپ کو خود سے دینی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ رائٹ سائٹ کی آئیبرو کی شیپ بنانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے لیکن جو لیفٹ سائٹ والے آئیبرو ہوتی ہے اس پہ جا کے مال کھا جاتے ہیں زیادہ تر لو کیونکہ اس میں آپ کو اُلٹا دھگا چلانا ہوتا ہے اور اس میں آدھے بھال جو ہے نا ان کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ادھر سائٹ پہ ہوتی ہے آدھو کے ڈائریکشن ادھر سائٹ پہ ہوتی ہے تو آپ کو کبھی سیدھا دھگا چلانا پڑتے ہیں کبھی اُلٹا دھگا چلانا پڑتے ہیں تو یہ ایک ٹرکی کام ہے تو اس کے لئے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا پرفیکٹ ہونا پڑے گا ٹھیک ہے سو پرفیکٹ جو ہے نا وہ آپ کو ہر چیز میں ہی ہونا چاہیے لیکن بلکل پرفیکٹ آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جو بیوٹی فیلڈ ہے یہ بہت زیادہ وائیڈ ہے آپ جتنا زیادہ سیکھتے روگے اتنا زیادہ کم ہے اور اتنے زیادہ نیو نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے تو پرفیکٹ آپ کبھی بھی نہیں ہو سکتے لیکن آپ کو شیش کریں کہ آپ پریکٹیس جو ہے نا وہ ہمیشہ کرتے ہیں پریکٹیس کے نینی چھوڑنی اچھے سے آئی برو کو نیٹ کرنے کے بعد ہرکا سا آئی برو کو فیل کریں گے and that's it سو یہ وہ طریقے ہیں جو کہہ کر آپ فالو کرو بھی گھر بیٹھے کیونکہ یہاں بیوٹیشن فیلڈ میں سب سے زیادہ جو ٹرکی کام ہیں وہ آئی برو کی شیئر بنانا ہی ہے اور یہ واحد ایسا کلائنٹ ہے مطبع یہ واحد ایسی سرویس ہے جس کا کلائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے چارجز بھی obviously کم ہوتے ہیں اور یہ ایسی چیز ہے جس کی ہر دوسرے بندے کو ضرورت ہے ہر دس دن بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد ہر کسی نے کروانی ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا اس میں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے اگر آپ لوگ یہ ویڈیو لائک کرو گے اگر مجھے لگے گا کہ اس ویڈیو پہ رسپونس اچھا ہے ایسی آئی برو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے جو کہ بہت زیادہ بڑی وی اور بہت زیادہ جنگل ٹائپ آئی برو ہوتی ہے جو فل ہے بھی جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیپ بننے کیس طرح سے ہے اس ٹائپ کے آئی برو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے سیڈنگ کر کے بتاؤں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے تھرٹ کرنا ہے کہ وہ پرفیکٹ شیئر جو ہے وہ بن جائے لیکن اس کے لئے آپ کا اس ویڈیو پہ اچھا رسپونس آنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چھوڑ مت دیا کریں اس کو آگے اپنے سٹیٹس بغیرہ پہ انسٹا پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹوک پہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کیونکہ جب ویوز اچھے آتے ہیں تو انٹرزیو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈیویلپ ہو جاتی ہے کچھ نیا کرنے کی کچھ ڈیفرینٹ کرنے کی سو جی ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں